ہم بیکڈ ہے یکم مہی کا منڈے کو یکم مہی تو لمبی چھوٹی ہیں چلتے ہیں ہم نے ایک ٹور پلین کیا ہے چھوٹا سا چھوٹے سے تھوڑا سا بڑا سا ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں سمان میں نے پیک کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ہوسٹلز میں رہنا ہے تو اس حساب سے شاور جیلز اور شیمپو وغیرہ وہ چھوٹی ڈی بیو میں پیک کر لیا ہے اپنا ٹاول ایکسٹرا اندر سامان جو بھی ہوتا ہے اپنا یہ بڑی اچھی بات کہ یہ آتا ہے اب ہم چلتے ہیں پھر آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ ہم کیسے گھومیں گے کہاں گو بچے ہم پہنچ گئے ہیں فونی آدھ یہاں سے ٹرین جاتی ہے ادھر زاغرب قریشیا ٹھیک ہے ٹرین چلتی ہے وہاں سے بدہ پیس سے تو یہاں سے ہوتے ہوئے وہ آگے قریشیا جاتی ہے زاغرب سو پونے پانچ ٹرین ہے پانچ سینتیس پہ یہاں پہ آتی ہے کیونکہ میں پہلے رستے میں تھا تو میں پھر یہاں پہ آگیا ہوں بجائے یہ کہ میں بدہ پیس جاتا وہاں سے واپس آتا ابھی یہاں ساتھ ہی بالا تو ہوں لے کا ہے پیچھے میرے اور یہ سامنے ٹرین سٹیشن ہے ابھی یہاں سے کچھ لے کے کھاتے پیتے ہیں اور پھر ہم چلیں گے ٹرین پہ ابھی ٹائم ہے تقریباً تیس منٹ ہے ابھی ابھی یہ شپار سے بھئی کچھ لیا ہے جوس وغیرہ نمکو پینٹ چیز کٹے چیز کیک ٹھیک ہے کیونکہ پانچ گھنٹے کا سفر ہے سفر کافی لمبا ہے تو اچھا ہے کہ بندہ اپنا کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جائے کیونکہ یہاں پہ ٹرینوں پہ ٹرینوں کے اندر کچھ نہیں دیتے اور نہ آئیں کچھ پھیری والے آتے ہیں زیادہ تو اچھا ہوتا ہے بندہ اپنی چیزیں ساتھ لے کے نکلے کیونکہ پانچ گھنٹے کا رستہ ہے مجھکل ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے تو یا ابھی اب پانچ سینتیس پہ تھی میرے خیال میں تھوڑی ڈیلے ہو کے اب ہو گئی ہے کوئی پانچ چالیس کے قریب آئے گی ٹرین چار نمبر پلیٹ فارم ہے ابھی دو منٹ پہ میں نے پہنچ جانا ہے ٹائم ابھی ہوا ہے پانچ ست آئیس ابھی پندرہ منٹ ہے چل جائے گا کام یہ آگی جی ہماری ٹرین سڈہ ڈبائے چار سو چوی سیٹ نمبر چی اتر پچھے جانا پا ہے یہ سیکنڈ کلایس کبنا یہ میرا کبنا بڑی کوئی بوریگ ٹرین سہی گال کوئی بائی فائی نہیں کوئی کش نہیں نہیں ایک پورے کیبنی چیک سوکٹ ہے چارجنگ آس سے دکھ کائے ختم نہیں ہوتا بے ہاں ہاں بہت 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 رہی نیسا ہی گل ہے چل بھی بڑی سلو سلو رہی ہے یاد رستہ ہی نہ نہیں ہے اپنے پانچار کیا کے پاس کوئی اور راستہ ہے لو جی ہم آگے ہیں قریشیا کوپری ونچ کا ٹھیک ہے یہ دو ڈبے پہلے زیادہ ڈبے تھے تو جب ہم ہنگری کے لاسٹ سیچن پہ پہنچے تو انجنی سائٹ پہ لگا کے اس سائٹ سے انہوں نے نے خالی کر لیا ابھی تقریباً ہو گیا ساڑھے سو آٹھ ہو گیا سو دس مہنچے دو گھنٹے ہو رہے ہیں ابھی دیگر سین باندھوں میں لگے تھی بورنگ ہے انٹرنیٹ نے کچھ بھی نہیں ہے دو دفعہ چیکنگ ہوئی ہے ٹکٹ ایک دفعہ ہنگری والا نے چیک کی تھی دوسری دفعہ ہم جب یہاں پہ انٹر ہو گئے تھے تو اس سائٹ جہاں کی جو کمپنی اس نے کی تھی اچھ زیٹ ہی ہے چاہید باکی پاسپورٹ ہو گیا رہا کسی نے چیک کیا کوئی اور چیز چیک نہیں ہوئی بس ایسا ہی ہم انٹر ہو گئے ہیں یہ ہوا جب سے قریشیا یکم جینوری سے EU میں شینجن زون میں آ گیا افیشلی سو سارے وہ چیک ہو گیا رہا ختم ہو گئے ہیں یہاں پہنچ گئے ہیں زاغرب ٹرین سٹیشن تقریباً بیس منٹ ٹرین لیٹ ہے اور آخر کار پہنچ گئی ہے مزہ نہیں آیا میں نے سوچا تھا سو لوں گا اور رات کو تھوڑا دیکھ لوں گا پاس پاس کیا ہے پر ٹرین نے لیٹ کر دیا ہے اوپر سے سونے نہیں دیا لہذا اب میرا ہوسٹل ہے یہاں سے تقریباً دو گلومیٹر کے پاس پاس دور ہے ٹھیک ہے بیس پچیس منٹ کی واق ہے تو ابھی واق کر کے چلتے ہیں ہوسٹل اور پھر دیکھتے ہیں وہاں کیا سین ہے اللہ کرے ہوسٹل اچھا ہو اور مزہ آج ہے یہ یہاں کا ٹرین سٹیشنر آپ کا ٹھیک ہے اور یہ سامنے ایک سکویر ہے کوئی صبح دیکھیں گے یہ بھی تو لیاتے جاتے ہیں یہی آگے ٹرین کے بلکل سامنے یہ بنا ہوا ہے پتہ نہیں اب یہ کیا ہے مجھے خود نہیں پتا کیونکہ میں خود اس زفر بڑا انپریپیرڈ آئے ہوں صبح ہی میرا پلان بنا آنے کا اور ابھی رات کو جا کے دیکھوں گا کہ یہاں پہ کیا کیا ہے دیکھنے کو اور کیا کیا نام ہے ان کے تو رات کو جا کے دیکھیں گے کیا ہے یہاں پہ ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے سو یہاں اب میں افصل جا رہا ہوں اور پھر ہم صبح ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ گوڑ بھائی ٹاٹا